ناظرین امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پوپیو کے بیان کے بعد چین کے احران سے گہرے ہوتے ہوئے تعلقات مشرق وستہ میں ازدم استقام کا باعث بنیں گے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں رمشہ ٹی وی اور میں ہوں عاصم سلطان بھٹی ناظرین ویڈیو میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ناظرین امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پوپیو کے اس بیان کے بعد کہ چین کے احران سے گہرے ہوتے ہوئے تعلقات مشرق وستہ میں ادم استقام کا باعث بنیں گے اس بات پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ بیجنگ کس حد تک تہران سے نئے معیادے کے ذریعے دو ترکت تاوان بڑھانے گیا کیونکہ ایسا کرنے سے امریکہ اور چین کے درمیان کشیدگی مزید بڑھے گی مائک پوپیو نشریاتی ادارے فاکس نیوز کو ایک انٹرویو میں امریکہ کے اس معاملے پر تشویز کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ چین کے ایران سے تاوان بڑھانے سے مشرق وستہ میں ادم استقام کی ضرورت صورتحال پیدا ہوگی ان کے بقول اس سے اسرائیل کو خطرہ درپیش ہوگا ان تعلقات سے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات یو اے ای کو بھی خطرات کہا سامنا کرنا پھوگا وزیر خارجہ نے مشرق وستہ کے تین اتحادیوں اور خطے کے دوسرے ممالک کو بیجن سے متعلق خبردار کیا ہے کہ چین کا شمار امریکہ کے بڑے حریف ممالک میں ہوتا ہے ایران کے حوالے سے مائک پوپیو نے کہا کہ ایران دنیا میں ریاستی دہشتگردی کی پشت پانائی کرنے والا سب سے بڑا کردار ہے اس وجہ سے چین کی ایران سے تجارت کے ساتھ ساتھ ہتھیاروں اور کردوں کے فرامی خطے کی صورتحال کو مزید پہچیدہ بنا دے گی خیال رہے کہ امریکہ کا وزیر خارجہ مغربی ذرائع بلاگ کی ان رپورٹس کو تناظر میں بات کرتے رہے تھے جن میں کہا گیا تھا کہ چین اور ایران کا پچیس سالہ تجارتی اور عسکری تعاون کے معایدے کے تحت جامع اسٹریجک شراکتداری استوار کریں گے چین اور ایران نے اس معایدے کے لیے بات چیت کا آغاز دوہزار چودہ میں کیا تھا جامع اسٹریجک شراکتداری بیجنگ کا دوسرا ممالک سے آلہ ترین سطح پر تعاون قرار دیا جاتا ہے حال یہ ہفتوں میں ایرانی حکام نے کہا کہ چین کے ساتھ معایدے پر مذاکرات جاری ہیں لیکن تہران نے یہ نہیں بتائے کہ امادہ کب تائے پائے گا چین اور ایران کے اس معایدے سے متعلق مزید تفعیلات سامنے نہیں آئیں دونوں مالک کئی دہائیوں سے اقتصادی اور اکسکری حلیف رہے ہیں چین ایران کا سب سے بڑا اجارتی پارٹنر ہے جو اس نے انیس سو اسی کی دہائی میں تہران کو اصلہ بھی فرام کیا تھا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے دوزار دس میں ایران پر دیگر ممالک کو اصلہ فروغ کرنے پر پبندی آئید کی تھی لیکن روہ مارس اکتوبر میں یہ پبندی ختم ہو جائے گی چین نے کہا کہ وہ اس سلسلے میں امریکہ کی اس قرار داد کو سلامتی کونسل میں ویٹو کر دے گا جو اس پبندی کو اطلاق کے واقع میں مزید اضافہ کرنے کی سفارش کرے گی چین نے روس اور ایران کے امرہ پہلی سہ فریق کی بحری مشکو میں بھی شراکت کی تھی یہ مشکہ گزشتہ سال دسمبر میں بحر ہند اور خلیج امان میں ہوئی تھی مبسرین کا کہنا ہے کہ چین کے پیش نظری ایران سے معایدے کے مفادات اور معایدے کا مقصد تہران کو اس اسلے کی فرامی اور ایران کے معاشیت میں اربو ڈالر ڈالنے کے بدلے ایرانی تیل کی قیمتوں میں کمی کے ساتھ دیگر ریایتیں حاصل کرنا ہے ایران کی معاشیت کو دوہزار اٹھارہ سے کسات بزاری کے سامنا ہے کیونکہ اس وقت امریکہ نے ایران پر آئید پابندیوں کو مزید سخت کر دیا تھا تاہم اس پر دباؤ بڑھایا جائے امریکہ کی پالیسی نے چین سمیت کئی ممالکوں کو مجبور کیا ہے کہ وہ ایران سے تیل نہ خریدیں تیل کی فروغت اور ایران کے لیے آمنی کا زبوت بڑا ذریعہ ہے واشنگٹر میں قائم ہرسن انسٹیٹیوٹ کے تبصرہ نگارو مائیکل دوران اور پیٹر رف نے ایک مقامی ویب سائٹ پر مضمون لکھا ہے کہ چین کو ایران اور روس کی کاروائیوں کو ہوا دینے سے کئی اہم وفائد حاصل ہو سکتے ہیں مہارین کے مطابق چین کی پالیسی یہ ہوگی کہ خطے میں سرگرم علم عمل حلیف قوتوں کا حوصلہ افضائی کی جائے تاکہ وہ امریکہ کے اثر و رسول کا مقابلہ کریں اور جو امریکہ کے ساتھ کوئی نقصان نہ پہنچیں انہوں بسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ چین کو ایک اور بڑا فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ خطے کو ایسے ممالک جو امریکی عزائم کے حوالے سے تحفظات رکھتے ہیں وہ بیڈنگ سے تعلقات بہتر بنانے پر مجبور ہو جائیں گے کچھ اور مبسرین نے وائس آف و امریکہ کی فارسی سرویس کو بتایا کہ چین کی ایران کے مشرقے وسطہ میں دم استقام کی کاروائیوں کے روکنے کے بھی محرکات موجود ہیں بیلجیم کوئی سالائیس کے کالج میں بین الاقوامی امور کے پروفیسر گائے برٹن کا کہتے ہیں کہ چین کو خطے کے موجود سٹیٹس کو برقراہ رکھنا چاہیے کیونکہ اس میں اس کا مفاد ہے انہوں نے کہا کہ دو ازار تین میں عراق پر حملے کے بعد امریکہ اس کی اس ملک میں اسکری موجودگی نے عراق کو اس حد تک مستقم کر دیا ہے کہ اب چین کے لیے یہ ممکن ہو گیا کہ وہ عراق کے تیل اور گیس کی سنت کو ترقی دینے کے نام پر پور کشش کنٹریکٹ حاصل کر سکیں گائے برٹن کہتے ہیں کہ چین یہ نہیں چاہے گا کہ ایران پر آئیت و بندیوں کے جارہانہ خلاف وردی کر کے واشنگٹن سے اپنے تعلقات میں مزید بگاڑ پیدا کر لیں ان کا کہنا ہے کہ اگر جا چین ایرانی تیل کو سب سے بڑا خرید دار ہے تاہم وہ گزستہ شال سے ایرانی تیل کی درامات اور ایران سے سرمایہ کاری سے پیچھے ہٹ رہا ہے اور جینئے میں قائم رینٹ کارپوریشن سے وابستہ سینئر ماہر اقتصادیات ہاورڈ شانز کہتے ہیں کہ ایسا بھی ممکن ہے کہ چین ایران کو ایسی شراکت داری پر مجبور نہ کر سکے جس کا بیجنگ خواہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ایرانی عوام چین کے اپنے ممالک میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری سے مکمل طور پر متفق نہیں ہیں ان کے بقول اس وقت تک چین ایران کی معاشیت کو جاری رکھنے کا ایک موقع فران کر رہا ہے لیکن ایران میں بعض افراد کو یہ اندیشہ ہے کہ چین کے ان کے ملک سے زیادہ وابستگی سے ایران کے خطے میں طاقت کم ہو جائے گی چین کی ایران سے گہرے تعلقات استوار کرنے کی رہا میں ایک اور بات جو بھی حائل ہے کہ چین کے اس وقت امریکی تحادیوں سعودی عرب متحدہ عرب امارات اور اسرائیل سے بھی قریبی اقتصادی اور اسکری تعلقات ہیں چین کی سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے جامع اسٹریجک شراکتداری پر مبنی تعلقات ہیں یہ دونوں ممالک چین کے لیے تیل کی برامدات کے ذریعہ ہیں اس کے علاوہ چین دونوں ممالک کو اسلحہ بھی فروغ کرتا ہے چین نے اسرائیل کے عالی درجے کی ٹیکنالوجی میں بھی سرمایہ کاری کی ہے وشکتہ کے عرب گرف اسٹیش اور اسٹیٹیوٹ کے اسے منطلق ماہر رہاڈ موگیل نکلی کہتے ہیں کہ ایسے تعلقات چین کے لیے ایرانی تعلقات کے مقابلے میں زیادہ محفوظ دکھائی دیتے ہیں جو تو لاظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو محصول ہو سکے